ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک گاؤں میں شیوہ اور ریوہ نام کے پتی پتنی رہا کرتے تھے شیوہ دیکھنے میں تو بہت زیادہ ہینڈسوم اور گوڈ لوکنگ تھا وہ شہر کی بہت بڑے برینڈ میں کام کرتا تھا لیکن اس سب کے باوجود بھی شیوہ میں ایک خامی تھی وہ یہ کہ شیوہ ٹھیک سے بول نہیں پاتا تھا وہ تھوڑا سا توتلا تھا بس یہی وجہ تھی کہ شیوہ کی پتنی ریوہ ہمیشہ اس بات پر چڑتی تھی اور وہ اپنے پتی کے ساتھ بلکل بھی خوش نہیں تھی الے لیوہ تم نے مجھ سے کہا تھا کہ تم حالی فلینڈ کی پالتی ہے تو پھر بتا دو مجھے پالتی میں کب جانا ہے تاکہ میں دلدی گھالا جاؤں شیوہ جی آپ کو لے کر کون جا رہا ہے میں نے وہاں آپ کو لے جا کر اپنا مزاگ نہیں بنوانا آپ کا جب دل چاہے آپ گھر آ جائے گا پارٹی میں آپ کو نہیں لے جاؤں گی میں الے لیوہ تم مجھ پل کیوں گشہ ہو لے ہی ہو یہ تو اپل والی کی دین ہے ایشہ بھی تو ہو شکتا تھا نا کہ وہ تمہیں توتلا بنا دیتا تو پھر تم کیا کلتی لیکن ریوہ شیوہ کو نہیں لے جاتی وہ تیار ہو کر پارٹی کے لیے روانہ ہو جاتی ہے ایسے ہی کچھ اور دن پیت چاہتے ہیں اور ایک دن ایرے ریوہ بہت دنوں بعد تمہیں دیکھا ہے تم تو بہت زندر ہو گئی ہو شادی کے بعد تو جیسے تم خواہی ابھی ہو گئی تھی ایرے نہیں نائرہ تمہیں تو پتا ہے شادی ہو جانے کے بعد کام کتنا بڑھ جاتا ہے ایرے ریوہ میں نے سنا ہے تیرا پتے بہت ہینڈسوم اور بیوٹی فل ہے ایسے ہینڈسوم ہونے کا فائدہ وہ ٹھیک سے بول نہیں سکتا وہ توتلا ہے اور مجھے ہر شکاہ پر شرمید کی ہوتی ہے آپ تو میں نے اسے انٹرڈیو سی کرانا چھوڑ دیا ہے کہ میں اس کی پتنی ہوں ریوہ یہ تم غلط کر رہی ہو وہ بہت امیر کبیر ہے اور بہت زیادہ چارمنگ بھی ہے اگر اس میں ایک خامی ہے تو کیا ہو گیا تم سمجھ جاؤ اس ملاقات کے بعد کچھ اور دن بھی چاہتے ہیں ریوہ اپنی ماں سے ملنے چاہتی ہے تو اس کی ماں بھی یہی کہتی ہے کہ اگر وہ تمہارا اتنا خیال رکھتا ہے تم سے پیار کرتا ہے اگر اس میں ایک خامی ہے تو تم جانے دو بس وہ دوتلا ہی تو ہے ویسے سب ٹھیک کہہ رہے ہیں میں شیوہ جی کی اتنا زیادہ انسلٹ کرتی ہوں لیکن انہوں نے کبھی مجھ سے کچھ نہیں کہا اب مجھے ان کا خیال رکھنا ہوگا اور اپنے کیے گی میں اپنے شیوہ سے ضرور معافی مانگوں گی شیوہ جی مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو چکا ہے میں نے آپ کے ساتھ بہت غلط کیا فلیس مجھے معاف کر دو ٹھیک گوٹ تمہیں اپنی غلطی کا حساس ہو گیا ہے ریوہ میں دوتلا نہیں ہوں میں بس تمہیں آسما رہا تھا کہ تم کیا کرتی ہو ٹھیک گوٹ کہ تم آگئے اگر تم نہ مجھ سے معافی مانگتی تو اج شام تک میں تمہیں چھوڑ دیتا اور پھر اس دن کے بعد شیوہ اور ریوہ دونوں ہسی خوشی اپنی زندگی پیتانے لگتی ہیں تو دوستو کہانی کیسی لگی اپنا فیڈ بیک ضرور